نٹ 3 گوڈ ٹیمبر یہ پویم امریکن شاعر اور شارٹ سٹوری رائٹر ڈوگلس ملوک نے لکھی ہے اس پویم میں گوڈ ٹیمبر میں اس نے انسان اور درخت کے درمیان ایک خوبصورت کمپیریزن کیا ہے اس پویم میں ڈوگلس ملوک کہتے ہیں کہ کوئی بھی درخت یا انسان اس وقت تک قداور یا دوسرے درختوں یا انسانوں کی بنسبت زیادہ مضبوط سرپرست اس وقت بنتا ہے جب وہ مختلف قسم کی چیلنجے سے گزرتا ہے جب اس کے سامنے بہت سارے تکالیفیں آتی ہیں اور وہ برداشت کرتا ہے اور ان کا مقابلہ کرتا ہے تب کہیں جا کر ایک درخت دوسرے درختوں کی بنسبت مضبوط اور قداور بنتا ہے اسی طرح کوئی بھی انسان اپنے سوسائٹی میں معاشرے میں اس وقت ایک گریٹر پوزیشن ہورڈ کرتا ہے یا سرپرست کہلاتا ہے جب وہ زیادہ محنت کرتا ہے جدوجہت کرتا ہے اور چیلنجز کا مقابلہ کرتا ہے اس پوئیم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلسل ہارڈ ورک اور ترقی کی راہ میں آنے والی تمام چیلنجز کا پوری بہادری سے اور مضبوط ہو کر مقابلہ کرنا ہی ترقی کی راہ کا زامن ہے گھڈ ٹیمبر ٹیمبر کے میننگ ہوتے ہیں کاٹ یا لکڑی گھڈ ٹیمبر مضبوط کاٹ یا مضبوط لکڑی مثلا ہمارے پاس یہ سامنے درخت ہم دیکھ سکتے ہیں اگر زمین میں کوئی درخت لگا ہوا ہے تو پھر اس کے اس تنے کو ٹرنک کہتے ہیں ٹرنک کے دوسرے بھی مختلف میننگ ہو سکتے ہیں مثلا ٹرنک ہاتھی کے سونڈ کو بھی کہتے ہیں ٹرنک جب ہمارے گھر میں کوئی ایک چھوٹا سا باکس پڑا ہوا ہو جس میں عورتیں اپنے کپڑے یا دوسرے گھرے لو سامان رکھتے ہیں تو اسے بھی ٹرنک کہتے ہیں ٹرنک کو کسی موٹر کار کے پیچھے والی ڈگی جس میں سفر کے لیے سامان وغیرہ رکھتے ہیں اسے بھی ٹرنک کہتے ہیں تو یہاں پہ ایسا درخت جو زمین میں لگا ہوا ہو تو اس کے اس بڑے تنے کو ٹرنک کہتے ہیں اب اگر اس کے اس بڑے تنے کو یہاں سے کاٹ دیا جائے یہاں سے اور یہاں زمین کے ساتھ کاٹ دیا جائے اور اسے درخت سے علیدہ کیا جائے تو پھر اس تنے کو لاغ کہتے ہیں پھر اگر اس لاغ کو فیکٹریز میں لے جا کر صاف صفائی کی جائے اور اسے تیار کیا جائے فیکٹریوں میں تو پھر اس کو ٹمبر کہتے ہیں کٹ اور یہ ٹمبر شہتیر وغیرہ یا فرنیچر وغیرہ کے بننے میں کام آتا ہے جو شہتیر کے کام آتا ہے یا فرنیچر بنانے میں استعمال کی جا سکتی ہے گھوٹ تمبر ایک مزبوط اچھی لکڑی یا کٹ دی تری that never had to fight for sun and sky and air and light but stood out in the open plain and always got its share of rain never became a forest king but lived and died a scrubby thing دی تری ایک ایسا درخت that never had to fight جس کو کبھی بھی کوشش نہیں کرنی پڑی محنت نہیں کرنی پڑی fight کہ یہاں مانی ہوں گے جدو جہت کرنا کوشش کرنا محنت کرنا for sun and sky and air and light سورج کے لیے یعنی سورج کی حرارت کے لیے and sky اور آسمان کے لیے and air and light اور ہوا اور روشنی کے لیے یہاں sky represent کرتا ہے cloud کو کیونکہ cloud سے بارش آتی ہے تو یہاں پہ sky جو ہے یہ بارش کو یا cloud کو represent کرتا ہے یعنی ایک ایسا درخت جس کو کبھی بھی کوشش نہیں کرنی پڑی روشنی کے لیے ہوا کے لیے بارش کے لیے یا پھر سورج کی حرارت کے لیے but stood out in the open plain لیکن کھڑا ہوتا ہے ایک کھلے میدان میں and always got its share of rain اور اسے ہمیشہ بارش کے پانی کا جو حصہ ہے وہ ملتا رہتا ہے never became a forest king تو ایسا درخت جو کبھی بھی محنت نہیں کرتا اپنے حق کے لیے اپنے حصے کے لیے تو وہ کبھی بھی جنگل کا بادشاہ نہیں بن سکتا but lived and died a scrubby thing لیکن وہ زندگی گزارتا ہے اور پھر مر جاتا ہے a scrubby thing scrubby کہتے ہیں ایک حقیر چیز کو ایک کم تر چیز کو ایک معمولی چیز کو جس کی کوئی اہمیت نہ ہو یعنی ایسا درخت جو زندگی گزارنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرتا نہ ہوا کے لیے نہ روشنی کے لیے نہ پانی کے لیے اور نہ سورج کی حرارت کے لیے تو ایسا درخت ہمیشہ ایک حقیر اور معمولی چیز بند کر رہتا ہے اور زندگی گزار کر مر جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو ایسے درخت کی کوئی value نہیں ہوتی the man who never had to toil to gain and form his patch of soil who never had to win his share of sun and sky and light and air never became a manly man but lived and died as he began تو جس طرح ایک درخت محنت نہیں کرتا جد و جہد نہیں کرتا تو وہ ایک معمولی چیز بند کر رہ جاتا ہے تو بالکل اسی درخت کی طرح اگر کوئی شخص کوئی آدمی the man ایک ایسا آدمی who never had to toil جس کو کبھی بھی محنت نہیں کرنا پڑی ٹوائل کے میننگ ہوتے ہیں محنت کرنا کوشش کرنا to gain فائدہ حاصل کرنے کے لئے and form his patch of soil اور اپنی زمین میں کھیت باڑی کرنے کے لئے who never had to win his share of sun and sky and light and air who never had to win جسے کبھی بھی حاصل کرنے کے لئے محنت نہیں کرنا پڑی to win کہ یہاں مطلب ہوگا حاصل کرنے کے لئے محنت کرنا his share اپنا حصہ اپنا حق of sun and sky and light and air یعنی ہوا میں لائٹ روشنی کا بارش کا اور سورج کی حرارت میں جو اس کا حصہ ہے اس کا حق ہے اس کو حاصل کرنے میں وہ کبھی بھی تگو دو نہیں کرتا never became a manly man تو ایسا آدمی کبھی بھی ایک مرد نہیں بن سکتا manly man ایک مضبوط توانا آدمی ایک مرد نہیں بن سکتا but lived and died as he began لیکن وہ اپنی زندگی گزار لیتا ہے اور پھر مر جاتا ہے as he began جس طرح اس نے اپنی زندگی شروع کی تھی good timber does not grow with ease the stronger wind the stronger trees the further sky the greater length the more the storm the more the strength by sun and cold by rain and snow in trees and men good timbers grow good timber does not grow with ease اس ٹینزہ میں شاعر کہتا ہے کہ good timber جو اچھی کاٹ ہوتی ہے اچھی لکڑی جو ہے وہ آسانی سے with ease آسانی کے ساتھ grow نہیں کرتی آسانی سے بڑی نہیں ہوتی یعنی اس کو مضبوط بننے کے لئے ضروری ہے کہ اسے مسائل کا اور تقالیف کا سامنا کرنا پڑے the stronger wind the stronger trees یعنی جتنی بھی تیز سخت ہوا ہوگی اتنا درخت مضبوط ہوگا the further sky the greater length اور جتنا بھی آسمان اونچا ہوگا اس کی قد کاٹ اتنی بڑی ہوگی یعنی آسمان جتنا اونچا ہوگا کہ یہاں پہ مطلب ہوگا کہ جتنا منزل جتنی اس کی جو گول ہے اس کا جو ایم ہے وہ جتنا بڑا ہوگا اس کی قد کاٹ اس کی اہمیت اتنی ہی زیادہ ہوگی the more the storm the more the strength اور اور آدمی میں good timbers grow اس وقت ہی ایک اچھی لکڑی پیدا ہو سکتی ہے جب وہ بہت زیادہ حرارت کا بہت زیادہ سردی کا تیز بارش اور برہباری کا مقابلہ کرے گا تب کہیں جا کر وہ ایک مضبوط توانہ اور قداور آدمی یاد رخت بنے گا اس آخری سٹنزہ میں پویٹ کہتا ہے کہ جتنا بھی گھنہ جنگل ہوگا تو ان دونوں میں درختوں میں اور انسانوں میں سردار اور سرپرست یا لیڈر ہم وہاں پر ہی پائیں گے یعنی جتنا زیادہ گھنہ جنگل ہوگا اس کا مطلب ہے کہ جتنا زیادہ کمپیٹیشن ہوگا جتنا زیادہ سخت مقابلہ ہوگا تو اسی سخت مقابلے کی وجہ سے ہی کوئی مضبوط یا قداور درخت اور انسان اس وقت پیدا ہو سکتا ہے جب بہت زیادہ کمپیٹیشن ہو اور سخت مقابلہ ہو یعنی سخت مقابلہ اور کمپیٹیشن کی وجہ سے ہی انسانوں میں اور درخت میں کوئی سرپرست یا سردار بن سکتا ہے اور پھر وہ ستاروں سے باتیں کرتے ہیں ستاروں کے ساتھ یعنی سخت مقابلے کے بعد جب وہ پیٹریارک بنتے ہیں سرپرست بن جاتے ہیں سردار بنتے ہیں تو وہ اتنے قداور بن جاتے ہیں کہ وہ ستاروں سے باتیں کرنے لگتے ہیں یعنی اپنی زندگی میں بہت بڑی کامیابی اور ترقی حاصل کر لیتے ہیں جن کی ٹوٹے ہوئی شاخیں شو دی سکارز زخموں کے نشانات دکھاتی ہیں جو زیادہ محنت جد جہد تکالیف اور چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے انہیں لگی ہوتی ہیں اور کوشش کرنے کے بعد جب جسموں پر ان کی ٹوٹی ہوئی شاخوں پر زخموں کے نشانات دکھائی دیتے ہیں تو یہ ان کی سخت محنت اور کوشش کو ظاہر کرتی ہے اور یہ ہی زندگی کا ایک عام قانون اور اصول ہے یہ پوئیم ایک موٹیویشنل پوئیم ہے اس پوئیم میں ڈاغلس میں لوگ کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو کامیاب بننے کے لئے ضروری ہے کہ وہ سخت محنت جد و جہت کرے اور تکالیفوں کا اور چیلنجز کا مقابلہ کرے تب کہیں جا کر وہ اپنی سوسائٹی میں ایک قداور اور ایک کامیاب انسان بن سکتا ہے بالکل اسی طرح جس طرح ایک درخت ہوتا ہے جو طوفان کا بہت زیادہ سردی کا اور بارش کا اور ہوا کا مقابلہ کرتا ہے اور جنگل میں کھڑا ہوتا ہے جس کے مقابلے میں جو دوسرے اپنے ساتھ کھڑے ہوئے درختوں کا مقابلہ کرتا ہے اور ان کی بنسبت چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے زیادہ قداور اور مضبوط درخت بنتا ہے اور جو لوگ محنت نہیں کرتے وہ ایک سکربی تین کی طرح زندگی گزارتے ہیں اور مر جاتے ہیں ان کی اس دنیا میں کوئی ویلیو کوئی اہمیت نہیں ہوتی لہذا ایک نامور اور کامیاب آدمی بننے کے لیے ہمیں سخت محنت جد و جہد اور چیلنجز کا مقابلہ کرنا چاہئے موسیقی موسیقی